اس میں سے ایک واقعہ ہمارا بازو ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان ہم نے اس سے کیسے اپنے آپ سے جدا کیا یا وہ کیسے جدا ہوا اس کی اوپر ہم آج تھوڑا ست تاریخ ہی پس منظر میں بات کریں گے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو اگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کل سولہ دسمبر کا دن ہے اور پاکستان کے لیے سانیہ بھی ہے جو ہماری ریاستی اشرافیہ سیول برکریسی فوجی عامریت کی وجہ سے وہ قیامت برپا ہوئی جو کسی غیرت بند اور زندہ قوم کے لیے سوانے روح تھا پاکستان کی تخلیق کے اصل میماروں اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس نام پاکستان سے اس طرح کیا کہ اس کا نام پاکستان سے بدل کر دنگلہ دیش رکھ لیا چار سال بھی جانے کے بعد خون کے دبے ہیں جو کتنی ہی برساتوں کے بعد دلنے کو نہیں مشرقی پاکستان تو اس ملک کا کماؤ پوت تھا کماؤ بیٹا تھا کیونکہ پاکستان کی ٹوٹر برامداد کا ستر فیصد ایکسپورٹ بھی مشرقی پاکستان کرتا تھا یادوں کے دریچوں سے آج بھی بارود اور خون کی بو محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے فوجی جنرلز کا دعویٰ تھا کہ دشمنوں کا میدان میں گلیوں میں سمندروں میں دریاؤں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں اور خون کے آخری کترے تک اور بندوق کی آخری گولی تک اور سانسوں کی آخری زیست کی آخری سانسوں تک لڑنے کا عظم تھا پھر یہ چانک کیا ہوا کہ منظر ہی بدل گیا پھر پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالنے کی انٹی کلائمکس کے وہ مناظر جو آج بھی یوٹیوب اور انڈین ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں مشرقی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہم نے نو آبادیاتی جیسا سلوک کیا انہیں لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا گیا انہیں مفتو ملک سمجھ کر جس کے باشندے مغربی پاکستان کے بدماش حکمرانوں کی رہا تھے تو فوج کی آلہ کمان نے پچیس مارچ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا اور اس کی کمان جنرل ٹکا خان کو سونپ دی گئی جس نے کہا تھا اسے بنگالی کون نہیں بلکہ یہ دھرتی چاہیے کسے ہی یاد نہیں جب ایک صحافی جو اب بھی زندہ ہے الطاف قریشی جی ہاں اردو ڈائیسٹ والا اسے تو ڈھاکہ ائرپورٹ سے بہر نکلتے ہی بنگالیوں نے ائرپورٹ سے نکلنے نہ دیا اور اگلی فلائٹ پر واپس دھکیل دیا لیکن محصوف کراچی ائرپورٹ پر پہنچ کر یہاں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکرے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی کاسالیس جماعت اسلامی کے غنڈوں نے ان کے چہروں پر نفرت سے تھکنا ان کے رخصانوں پر تھپڑ مارے انہیں گالیاں دی اور انہیں گرفتار کیا گیا اور تھانوں میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ جنرل یاجہ خان سمیت دوسرے جنرلز حکومت اور اقتدار کے نشے میں مدہوش تھے اس پر صدارتی محلے کے چکلے کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے جہاں ملک کی بھر کی توائف اور کنجریوں کا راج تھا حمود و رمان کمیشن رپورٹ کو پڑ تو لے کہ کس طرح جونئر فوجی اور سیول افسران اپنی بیگمات کے صدارتی محل میں دھما چوکنی مچاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میں اور عمر شباز آشنی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی اس خبر میں ہم کوئی خبریں جو ہیں ان کا تذکرہ نہیں کریں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں ہم تذکرہ کریں گے ماضی کے ان جھروکوں کا دسمبر کا مہینہ ہے دسمبر کے مہینے میں جو ہے بہت سے واقعات ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہوئے لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ چند واقعات بہت اہمیت کے حامل ہیں جس میں سے ایک واقعہ ہمارا بازو ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان ہم نے اس سے کیسے اپنے آپ سے جدا کیا یا وہ کیسے جدا ہوا اس کی اوپر ہم آج تھوڑا ست تاریخ ہی پس منظر میں بات کریں گے ہاشمی صاحب دوسری چیز میرے آپ سے صرف سوال ہوگا کہ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا وہاں کے لوگوں کو پاکستان سے پیار تھا اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی یوں کہہ لیں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بہت سی قربانیاں دیں ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ان کے اندر یہ محرومیاں پیدا ہوئیں آپ تھوڑا سا ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں اگر یہ بتانا شروع بتائیے گا ہمیں کہ مشرقی پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بنگلہ دیش بنا دو جی بہت شکریہ شاہ صاحب آج پندرہ دسمبر ہے اور کل سولہ دسمبر میں اپنی بات کا آغاز تو اس شیئر سے کروں گا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو اگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کل سولہ دسمبر کا دن ہے اور پاکستان کے لئے سانیہ بھی ہے جو ہماری ریاستی اشرافیہ سیبل برکریسی فوجی عاملیت کی وجہ سے وہ قیامت پر پا ہوئی جو کسی غیرتبند اور زندہ قوم کے لئے سوانے روح تھا لیکن جس طرح اس دردناک تاریخ کو مسخ کیا گیا اور اسے ذرفکار لی بھٹو اور شیخ مجیب کو ذمہ دار قرار دے کر فوج اپنے آپ کو بریل زمہ سمجھتی رہی یہ بھی ایک شرمناک عمل ہے یہ تاریخ پاکستان کا شرمناک باپ جس پر قوم حمیت سے مر جاتی ہے لیکن کس قدر ڈٹھائی کے کم از کم اس واقعہ سے ہم سبقی سیکھ لیتے تاکہ تاریخ اپنے آپ کو دورات ہونا تکستی آج اس دردناک اور خون آشم واقعہ کو بیتے ہوئے پچاس برس کا عرصہ بیت چکا ہے اور شاہ صاحب آئیے ذرا اس کا مختصر سا جائزہ لیں مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کا عمل کا جائزہ لیں آخر کیا وجہ تھی پاکستان کی تخلیق کے اصل میماروں اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس نام پاکستان سے اس طرح کیا کہ اس کا نام پاکستان سے بدل کر بنگلہ دیش رکھ لیا آج بھی ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے کچھ بازاروں میں سابق صدر جنرل یایہ خان اور جنرل نیازی کے سٹیچوز جو تھوک دان کی شکل میں ہیں بنگالی قوم آتی ہے آتے اور جاتے ان کی پر پان کی پیکیں اور تھوک نہ فرض سمجھتے ہیں پچاس سال بیت جانے کے بعد خون کے دبے ہیں جو کتنی ہی برساتوں کے بعد دلنے کو نہیں پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کا سفر اکیس سالوں میں تیہ ہوا جہاں پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے اقلیتی لیکن ڈومینیٹڈ صوبہ پر اکیس سالوں میں گیارہ ہزار تین سو چوتیس کروڑ روپے اس کی ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے گیا یعنی مغربی پاکستان پر لیکن مشرقی پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے اقصریتی صوبہ تھا پر فقط ان اکیس سالوں میں تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو ملک کی کل اخراجات کا فقط اٹھائیس فیصد تھا حالانکہ مشرقی پاکستان تو اس ملک کا کماؤ پوت تھا کماؤ بیٹا تھا کیونکہ پاکستان کی ٹوٹل برامدات کا ستر فیصد ایکسپورٹ بھی مشرقی پاکستان کرتا تھا مغربی پاکستان فقط ملکی معاشیت میں تیس فیصد اپنا حصہ ڈالتا تھا عجوبی مارش اللہ سے یا یا خا کے دور حکومت میں سیاسی عمل میں کسی بھی طور پر بنگال کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا بلکہ اس کا معاشی طور پر استحصال کیا جاتا رہا خونہ شام باگ متحرب بیانیے تاریخی علمیے جو بند نہیں ہو رہے یادوں کے دریچوں سے آج بھی بارود اور خون کی بو محسوس ہوتی ہے سارپکہ مشرقی پاکستان کے کتاب کے ہر صفے پر ایک خون چکا داستان رقم ہے ورک کو لٹھتے جائیں منظر بدلتا جائے گا لیکن انجام کی طرف ایک ہی راستہ قتل و غارت مقتی بہمی کا اگر تلس جد و جہد آزادی کا سفر بنگلہ دیش کے قیام کے اعلان خوفناک خاننا جنگی الشمس اور البدر کا دعویٰ دعویٰ جہاد ہر محاس پر پیش قدمی کی خبریں جو مغربی پاکستان کے عوام کو جھوٹی خبریں پہنچائی جا رہی تھے کہ ہمارے فوجی جنرلز کا دعویٰ تھا کہ دشمنوں کا میدان میں گلیوں میں سمندروں میں دریاؤں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں اور خون کے آخری کترے تک اور بندوق کی آخری گولی تک اور سانسوں کی آخری زیست کی آخری سانسوں تک لڑنے کا عظم تھا پھر یہ چانک کیا ہوا کہ منظر ہی بدل گیا؟ پھر پلٹن گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالنے کی انٹی کلائمکس کے وہ مناظر جو آج بھی یوٹیوب اور انڈین ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں یہ ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو ہر محبے وطن پاکستانی خون کے آنسور ہوتا ہے آج بھی پچاس سال گزر جانے کے بعد زخم تازہ ہو جاتے ہیں یہ فوجی جنرلز باشمول جنرل جائیہ خان کا حوص اقتدار تھا اور پھر ہم نے دیکھا بطور مارشلہ ایڈمیسٹیٹر زرفکار لی بھٹو کی امریکہ سے واپسی ائرپورٹ سے سیدھا صدارتی محل پہنچے حلف لیا شملہ مہاہدہ پھر نینٹی تھری تھاوزنڈ فوجی جوانوں کی بھارتی قید خانوں سے آزادی مغربی پاکستان کے مفتوح علاقوں کی واپسی تیہتر کا آئین بلوچستان میں مینگل حکومت کا خاتمہ بلوچستان نے پھر اسی طرح کی فوج کشی جس طرح مشرقی پاکستان میں سرچ لیٹ کے نام پہ کیا گیا پھر مارشلہ کا نفاظ زیان عامریت کا راج ایم ایڈی کی تاریخ جمہوریت کی جزوی بحالی اور پھر کچھ عرصے بعد جمہوریت کو ڈیریل کر کے مارشلہ کا نفاظ لیکن ظلم و جبر اور عامریت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اس قدر گہرے ہیں کہ ان سے اب تک جاننا چھوٹی کہیں سے کوئی روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی ہے تو ظلمتوں کے سائے اپنی لپیٹ میں لے دے دیتے ہیں کسے وہ دن یاد نہیں جب مشرقی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیکلون آیا تھا دو لاکھ سے زیادہ بنگالی بہن بھائی اس کی زد میں آ کر بہ گئے تھے لیکن اس کی ان کی فوری مدد کے لیے مغربی پاکستان آگے نہ بڑھا کیونکہ جنرل یاجہ خان سمیت دوسرے جنرلز حکومت اور اقتدار کے نشے میں مدہوش تھے اس پر صدارتی محلے کے چکلے کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے ہمود و رمان کمیشن رپورٹ کو پڑھ تو لے کہ کس طرح جونئر فوجی اور سیول افسران اپنی بیگمات کے صدارتی محل میں دھما چوکنی مچاتے تھے انہیں اس بات سے غرض نہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی قیام پاکستانی عوام پر کیا قیامتیں گزر گئیں مغربی پاکستان کا اشرافیہ ان کی کھلی اڑایا کرتا تھا نجی بیفلو میں سنگدلانہ ریمارکس پاس کیا کرتے تھے کہ یہ حرامی بنگالیوں کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے نہیں اچھا ہے کہ بنگالیوں کی کچھ آبادی سیکل ان سے قبض ہوئی مشرقی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہم نے نو آبادیاتی جیسا سلوک کیا انہیں لوٹ کا مال سمجھ کر نوچا گیا انہیں مفتو ملک سمجھ کر جس کے باشندے مغربی پاکستان کے بدماش حکمرانوں کی رہا تھے جو مغربی پاکستان کے باعث سرمایہ داروں جن کی عیوبی عامریت کے ذریعے دولت مند کیا گیا تھا ان کو پاکستان کے نوے فیصد وسائل کے مالک بن گئے تھے اور بنگالی عوام ان کے بوشتلے کر رہا رہی تھی اس کو بھی ایک مخصوص زیانیت کا طبقہ حامل طبقہ آج بھی عیوبی دور کا ترقی افتہ دور قرار دے کر تراتا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ دونوں صوبوں کی عوام ترقی کے سمرات سمجھنے سے کاثر تھے اور بوند بوند کو ترستے تھے اس ٹرمائل کے بعد قومی انتخابات کا انعقاد ہوا مشرقی پاکستان کے 162 نشستوں میں شیخ مجیب اور امان کی عوامی لیگ نے چھے نکاتی اجنڈے کو اپنا منشور بنا کر مخالفین کی زمانتے ضبط کرمائیں اسی طرح پاکستان پیسپالٹی نے سوشلزم کے نعرے پر بڑے بڑے جفادریوں کے یہاں برج لٹھ دیئے یہ ایک عجیب نتیجہ تھا کہ عوامی لیگ کو مغربی پاکستان میں ایک بھی نشست نہ مل سکی اور پاکستان پیسپالٹی کو مشرقی پاکستان میں نشست تو ملنا در کنار کوئی امیدوار بھی نہ مل سکا جس پہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرواتے ہیں یہ پاکستان کے پاور کوریڈور کے لیے نتیجہ انتہائی غیر متوقع تھا جنہوں نے الیکشن کا انعقاد اس لیے کیا تھا کہ ملک کی خفی ایجنسیز یہ ریپورٹس جنرل یاجہ خان کو اور ان تمام جنرلز کو دے چکری تھیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی صوبے سے اخثریت نہ مل سکے گی اور نائی منتخب ہونے والی پارلیمنٹ ان جنرلز کی چھڑی کے اشارے اور وزیر آزم ان کے جنرلز کے بوٹوں کے نیچے اپنا کام کر سکے گا جو یقینی جنرل یاجہ خان کو اپنا صدر منتخب کرے گی لیکن فارو فراموش کار بیٹھے تھے کہ تاریخ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جو کسی غاسب کے ایمہ پر یا خواہش کے پر مرتب نہیں ہوتے سنگین اختلافی آئینی اختلافات پر کسی تفاقے رہ کے بغیر جب تین مارچ انسوی قطر کا اجلاس بلایا گیا تو اختلافات کی خلیج میں اضافہ ہو گیا اس دوران شیخ مجیبر روان وزلفکار علی بھٹو کے مختلف آئینی تجاویز پر توادلہ خیال بھی ہوتا رہا یہ معاملہ کسی بہتر نتیجے پر نہ پہنچ سکا لیکن درمیان میں جنرل جاجہ خان کی کرسی صدارت پر برانجمان رہنے کی شدید خواہش ایسی رکاوٹ بنے کہ اس پر تفاقے رائے کی کوئی راہ ایسی نہ نکل سکی اگر ان حالات کو سمجھنا ہے تو ظلفکار علی بھٹو کی دی گریٹ ٹیجڈی کا ضرور متعلق کریں جس پہ وضاحت سے ان حالات کا احطہ کیا گیا ہے یہ کتاب بھٹو صاحب نے اس وقت لکھی جب ڈھکڈھا کا فال نہیں ہوا تھا اور جب کوئی راہ نہ نکل پائی تو فوج کی آلہ کمان نے پچیس مارچ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا اور اس کی کمان جنرل ٹکہ خان کو سونپ دی گئی جس نے کہا تھا اسے بنگالی قوم نہیں بلکہ یہ دھرتی چاہیے فقط چار دنوں میں چار لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو بے دردی سے قتل کر کے چنگیزیت کی یاد تازہ کر دی گئی آج بھی بنگالی قوم اسے کسابتے نام سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں ہندوستان کے لیے یہ سوہری موقع تھا جس کا فائدہ انہیں خوب اٹھایا اس موقع کا انڈیا دو دہائیوں سے منتظر تھا جس کو جنرل جائیہ خانے اور دوسرے جنرلز نے مل کر ٹرے میں رسجا کر پیش کیا یہ دور بہت گمراکن اور خطرناک تھا کہ کیونکہ مغربی پاکستان کے صحافی ڈھاکہ کا دورہ کرتے اور واپس آ کر جھوٹ بولتے تھے کہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ریپورٹنگ کرتے کسی ہی یاد نہیں جب ایک صحافی جو اب بھی زندہ ہے الطاف قریشی جی ہاں اردو ڈائیسٹ والا اسے تو ڈھاکہ ائرپورٹ سے بہر نکلتے ہی بنگالیوں نے ائرپورٹس ہی نکلنے نہ دیا اور اگلی فلائٹ پر واپس دھکیل دیا لیکن محصوف کراچی ائرپورٹ پر پہنچ کر یہاں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں بنگالیوں کے دل اور آنکھوں میں پاکستان اور پاکستانی فوج کے لیے محبت اور پیار کا سمندر موجزن دیکھا اور سب ٹھیک ہے اس طرح زلفکارلی بھٹو نے بھی دھاکہ کا دورہ مکمل کیا اور واپس آتے ہی بیان داغ دیا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا اور سب اچھا ہے مغربی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے اس جلاد صفت جنرل کے خوف ناک آپریشن کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کی نہ ہی کوئی مضمت مہاصبہ چند سوشلسٹ تنظیموں کے جن میں آنیشنل آمامی پالٹی اور تین لیفٹ کے گروپ سے ان میں صرف اکیس عراقین تھے جو مال روڈ لاہور پر ریلی نکال رہے تھے اور یقین مانے یہاں اسٹیبلشمنٹ کی کاس آلیس جماعت اسلامی کے غنڈوں نے ان کے چہروں پر نفرت سے تھکنا ان کے رخصانوں پر تھپڑ مارے انہیں گالیاں دی اور انہیں گرفتار کیا گیا اور تھانوں میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ویسے بھی ان دھماکوں میں صدای حجاج بلند کرتے نظر آئے لیکن ان نکار خانوں میں ان 21 لوگوں کی یا چند تنظیموں کی آواز کون سنتا دھاکہ بلکہ مشرقی پاکستان کی فضاء باروس سے علودہ ہوتی رہی لاشیں گرتی رہیں ابلیسیت کا ننگا رقص مشرقی پاکستان کی سرکتوں گلیوں محلوں اور ہگاؤں میں جاری رہا ہزاروں بنگالی عورتوں کی اسمت دری کی گئی اس سوچ سے کہ یہ دشمن قوم کی مال غنیمت اور ملنے والی عورتیں ہیں اور جنرل نیازی نے ہی کہا تھا کہ ہم یہاں بنگالی قوم کی نسل تبدیل کرنے کے لیے یہاں پوٹھواری خون چاہیے ان کو پوٹھوار کا خون چاہیے تو انہوں نے کہا ہم یہاں نسلیں بدل دیں گے اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کے سینوں پہ بے دریگ گولیاں دا کر دادے شجاعت وصول کرتے رہے آج بھی بنگلہ دیش کے پرچم پر سرخ دارہ یہ دیکھئے اسی پاکستانی ریاست و درندگی اور صفاقیت کا نشان ہے جسے سرزبز زمین کو بنگالی عوام کے خون سے سرخ کیا گیا تھا مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے کا عمل تو اسی دن شروع ہو گیا تھا دیب 1948 میں قید اعظم نے ان کی ماں بولی بنگالی زبان کو مطلوب کر کے اردو کو سرکاری زبان دینے کا حکم دیا تھا جس پر بنگالی قوم نے صدای احتجاج بلند کیا تھا اور احتجاجی جلسے کیے تھے پھر ریاست کو ان کے سامنے سرنڈر ہونا پڑا بنگالی زبان کو دوسری سرکاری زبان تسلیم کرنا پڑا پہرحال سولہ دسمبر کا دن قومی سطح پر جو میں تذکیر کے طور پر منانا چاہیے اگر ہم میں تھوڑی سی حیاء غیرت اور انسانیت موجود ہے تو اس کو آپ جو میں تذکیر کے طور پر قومی سطح پر منائیں اور اپنی کوتائیوں پر نظر سانی کرنے چاہیے قومی وفادات اور جمہوریت کو چند تالے آزمہ بغیرہ جنرلز اور سیاسی جفادریوں کی خواہش کی بہنٹ ٹڑھانے کی بجائے ان کا اعتصاب کرنا چاہیے جو میں حساب کے آنے کی انتظار میں بیٹھنے کی بجائے ان سے نفرت کا اظہار یونتو کیا جا سکتا ہے تاکہ قوم کے نولحالوں کا مستقبل محفوظ ہو دوبارہ کسی بنگال کی دردناک کہانی کسی بھی صوبے میں دوبارہ نہ دورائی جا سکے جناب یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جی سر آپ نے تاریخی لحاظ میں میرا خیال سے ان ان پہلوں کا تذکرہ کیا جو کہ بہت کم لوگ اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ ہم آج بھی اسی شل میں اپنے آپ کو بند کیا رکھتے ہیں جس شل کے اندر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو بند کیا رکھا تھا آخر ایسی کیا وجہ تھی ہماری چاہیے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں چاہیے آپ اس کو فوج کہہ لیں اتنے بےوقوف لوگ تو نہیں تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر وہ صرف سب اچھا ہے کو دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا وجہ تھی اس کا ریزن کیا تھا میرا اپنا یہ خیال ہے میرا اپنا تجزیہ ہے کسی اور کیوں بات نہیں کر رہا یہ نسل برتری تھی نسلی بنیاد پر برتری کا احساس بغربی پاکستان کے لوگوں کا تھا پوٹوار کے لوگوں کا تھا وستی پنجاب کے لوگوں کا تھا یوٹی روڈ بیلڈ کے لوگوں کا تھا جو سائکی ان کے اندر موجود تھی جو بنگالیوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بنگالیوں کو برابری کی بنیاد دینے کو تیار نہ تھے ان کو معلوم تھا آپ کو پتا ہے کہ پہلی اسمبلی ہو یا دوسری اسمبلی جتنی بھی آئی ہے اس میں وہ لوگ اسمبلیز میں آئے وہاں بنگالی کون سے تھے بنگالی کوئی سکول ٹیچر تھا کوئی ڈاکٹرز تھے کوئی وقلہ تھے اور وہ غریب غریب مریل مریل سے لوگ تھے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے اور ان کے مقابل میں بڑے بڑے تروں والے بڑے بڑی بگڑیوں والے بڑے بڑے جاگیردار یہ ٹمن یہ لگاری یہ مزاری یہ بہت بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوتے تھے یا کوئی سرمایہ دار بیٹھے ہوتے تھے ان کو حکارت سے وہ پرداشت نہیں کرتے تھے اسمبلی میں اور جگتو فرنٹ جب بنا تھا بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں وہ اسی ہی کا ہی نتیجہ تھا اور اس میں انہوں نے مجھ لینا چاہیے تھا اور آج ان کو اس مقام تک پہنچان میں مگر بھی پاکستان کے بے شرم اشرافیہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اکیلا فوج ہی رہی ٹوٹل اس کی بے شرم اشرافیہ ہے پنجاب کی سیکھی ہے پنجابی سیکھی تھی جس نے ان کو الادہ ہونے پر مجبور کر دیا جی جناب سر معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شاید آج بھی کچھ نہیں سیکھا ہماری اشرافیہ نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا تو اس کا کیا ریزن ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ آج بھی کچھ سیکھنے کو تیار نہیں اور آج بھی اسی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے انہی حرکتوں کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی تھی اور ان سے ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے میں ماذرت کے ساتھ آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے ہماری آئی ایس پی آر کے اس میں زیر اثر ایک ڈراما چل رہا ہے اس کے اندر بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب فوج میں اگر خواتین جائیں گی تو سیف رہیں گی باقی پاکستان جو اس کے اندر تو فوج جو ہے اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں پلس اس کے اندر انہوں نے تقریباً تمام صوبے دکھا دیئے انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ سندھ سے کوئی لڑکی جو ہے وہ خواتین کی فوج کے اندر انکلوجن پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ سندھ سے کوئی لڑکی آ رہی ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ گلگت بلتستان سے کوئی لڑکی اس میں آ رہی ہے اللہ اللہ کر کے انہوں نے بلوچستان سے ایک لڑکی کو اس میں انکلوڈ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ ایس اچ انکلوجن نہیں چاہتے تو ہم نے کیا سبق سیکھا سر آج بھی ہمارے ڈرامے ہمارے لٹریچر آج بھی اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ جو ہماری اشرافیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا ایسی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہی سب سے بڑا علمیہ ہے کہ تاریخ سے ہم نے سبق نہیں سیکھا تاریخ کو دوبارہ اور تاریخ کسی نہ کسی موڑ پر اگر اگر بلتستان میں فوج کشی ہوئی اور آج بھی وہاں اکیس ہزار لاشے ہم نے گرا دی ان کی بندے اقواہ کر لئے کہاں گئے ان کے ورسہ آج بھی ڈھونٹے پھر رہے ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں وزیرستان میں جو کچھ ہوا جہاں لشکر کشی کی گئی اور آج تک ہم نے پھر اس انداز سے بھی کوئی سبق سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی نہ ہمیں کوئی اس بات کا کوئی احساس ہے کہ ہم نے کتنی بڑی مطا اپنی کھولی ہے ہم نے کتنی بڑی قیمتی چیزیں اپنی اکھو دی ہیں کون سے وہ لوگ تھے جو ہمیں بنگال نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بنانے میں یہاں بغربی پاکستان کا ہے اس خطے کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان بنانے میں بنگال کا تعلق ہے مچھت کی پاکستان بنگلہ دیش کے پر رہنے والے عوام کا تعلق ہے وہ شخص مجیب مجیب رومان جو غدار قرار دیا گیا وہ سائیکل کے اوپر قید عظم کی تصویر لٹکا کر کمپینٹ جلایا کرتا تھا وہاں اور اس کو پھر ہم نے غدار قرار دی دیا ہر اس شخص کی پیٹ پر ہم نے چھولا گھونپا جس نے حب الوطنی کا اپنے حوالے سے کردار ادا کیا تھا ہم نے بہت ظلم کی ہے اور آج بھی ظلم کر رہے ہیں ہم کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں جی جی بلکل سر آپ نے درست فرمایا اور اگین میں یہ بات کہوں گا ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں آپ پاکستان کی اپنے معاشرے کی کوئی پوزیٹیو بات سامنے کیوں نہیں لاتے تو جناب پوزیٹیو باتیں بھی سامنے لائی جاتی ہیں لیکن شاید وہ اتنی کم ہیں ہم نے اپنی پوزیٹیوٹی کو اتنا کم کر دیا کہ ہمیں پوزیٹیو چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہماری پوزیٹیو چیزیں کم آگے آتی ہیں اور نیگٹیو چیزیں زیادہ کیونکہ شاید ہم نے اپنے اطراف میں نیگٹیوٹی کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے اور میرا خیال سے ماضی کی ان باتوں سے جن کی اوپر آج ہم نے تذکرہ کیا ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کچھ مزید دوستوں کو اس پروگرام میں انکلوڈ کریں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کی کوئی خیالات ہیں تو ان کو ضرور بیان کیجئے تاکہ ہم ان کو اپنے کل کے پروگرام میں انکلوڈ کر سکیں اور یہ سولہ دسمبر کے لیے ہمارا کل خصوصی پروگرام ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا کیا سوچا اور کیا پایا ہم نے اس پورے سانحے سے اور آج ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہم کچھ کرنے کو تیار بھی ہیں کیا نہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف کردار سے اس وقت کے چاہے وہ ذلفقار علی بھٹو تھے چاہے وہ مجیب الرحمان تھے چاہے وہ ہماری فوج تھی ان کا کیا کردار تھا اس کے اوپر بھی ہم کل کے پروگرام میں بات کریں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا سب کا خیال رکھئے گا مجھے اور آمش شباز حاشبی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ